بھارت جسے ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا گھمنڈ ہے تو وہیں دوسری طرف وہاں نشلی ذات سے تعلق رکھنے والے انسانوں کو اچھوت قرار دے کر پیروں تلیں رون دینا اس نام نہاں جمہوریت کا ایک ایسا بھیانک چہرہ دکھاتا ہے جس پر انسانیت بھی شرما جاتی ہے بھارت کے اسی مکروح چہرے کو دنیا کے سامنے ظاہر کرتی ہوئی فلم جے بیم جو حال ہی میں ریلیز ہوئی اس نے ریٹنگ اور مقبولیت کے ایسے ریکارڈ توڑے کہ ہالی ووڈ کی شہرہ افاق فلم گارڈ فادر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا برسوں گزرنے کے باوجود بالی وڈ اب بھی پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف جنون سے باہر نہ نکل سکا اگر نکلتا تو اس سے نظر آتا کہ دراصل بھارت خود ایک ایسی پستی میں گرا ہوا ہے جس میں انسانوں کو جانور سمجھ کر انہیں پیروں تلے روننے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا حال ہی میں دو نومبر کو ایمازون پرائم پر جے بیم نامی فلم ریلیز ہوئی ہے جو بنیادی طور پر تمل زمان میں ریلیز ہوئی ہے لیکن ہندی اور تلگو زبان میں بھی موجود ہے اس فلم میں بھارت کے اس چہرے کو دنیا کے سامنے لیا گیا جسے دیکھ کر خود بھارتیوں کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں اس فلم میں بھارت میں ذات پات کی قید میں جکڑے انسانوں پر وحشیانت تشدد کی وہ مثال دکھائی گئے کہ انسان اسے دیکھ کر شرما جائے اور خود سے نظریں نہ ملا سکے فلم جے بیم کی کہانی بھارت میں بسنے والے نچلی ذات کے افراد جنہیں دلت کہا جاتا ہے کہ گرد گھومتی ہے فلم میں ایک اونچی ذات والے انسان کے گھر چوری ہو جاتی ہے تو وہ بغیر ثبوت کے سیدھا نچلی ذات والے انسان پر الزام لگا دیتا ہے اور پولیس بھی بغیر کسی ثبوت کے غیر قانونی طور پر نچلی ذات کے ان افراد کو گریفتار کر لیتی ہے اور پھر ان پر بہیمانت تشدد کر کے زبردستی ان سے ان گناہ کو قبول کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جو انہوں نے کبھی کیا ہی نہ ہو کہانی میں ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب گریفتار ہونے والے شخص کی حاملہ بیوی اپنے شوہر کو باہر نکلوانے کی ٹھان لیتی ہے اور پھر چندرون نامی وکیل جو دراصل اسی فلم کا مرکزی کردار ہے وہ ان دلتوں کی آواز بند کر سامنے آتا ہے اور پھر بھارتی قانون اور انصاف کی ایسی پرتیں کھلتی ہیں جسے دیکھ کر خود پولیس والے بھی شرما جاتے ہیں فلم جے بہم میں پولیس کا وہ چہرہ دکھایا گیا ہے جس میں پولیس لوگوں کی حفاظت کرنا تو دور اپنے اختیارات کا کس طرح غلط استعمال کرتی ہے یہ دکھایا گیا ہے فلم امازون پرائم پر دو نومبر کو ریلیس کی گئی تھی اور لوگوں کو اتنی زیادہ پسند آ رہی تھی کہ آئی ایم ڈی بی یعنی کہ انٹرنٹ مووی ڈیٹا بیس پر مقبولیت میں اس نے ہالی وڈ فلم گارڈ فادر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا گارڈ فادر کی آئی ایم ڈی بی پر ریٹنگ نو اشاریہ دو ہے جبکہ فلم جے بی ایم کو نو اشاریہ چھ ریٹنگ ملی ہے اس فلم کی کہانی کوئی بنی بنائی من گھڑت کہانی نہیں بلکہ سچے واقعے پر مبنی ہے فلم جے بی ایم کو سینما میں ریلیز نہیں کیا گیا لہٰذا فلحال اس فلم کی باکس آفسس پر کمائی کے عداد و شمار نہیں بتائے جا سکتے